پریویس لیکچر میں ہم لوگ میٹریسے سے ریلیٹڈ اگزیمپلز گا رہے تھے نیکس جو ہم لوگ نے اگزیمپل کرنی ہے وہ ہے اگزیمپل نمبر نائن اگزیمپل نمبر نائن میں آپ کو ایک میٹرکس کی میں دیا گیا ہے جس کا اوڈر ہے تھری یا پھر آپ تھری کراس تھری بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ سکیر میٹرکس ہے سکیر میٹرکس کے کیس میں آپ کا پتہ ہے اوڈر جو ہے آپ سمپلی ایک نمبر لکھ کے بھی منچن کر سکتے ہیں میں سکیر میٹرکس میں تین روز اور تین کالنزم ہیں تو پوری کا پورا تھری کراس ری آپ کو اس طرح آرڈر منچنل کرنے کا ضرور نہیں ہے آپ سمپلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ سمیٹرٹس کا آرڈر کیا ہے تھری ہے تو ایک میٹرکس ہے جس کا آرڈر تھری ہے سکیر میٹرکس ہے وہ آپ کو given دیا گیا ہے ہم لوگیں اس میٹرکس کا کیوب فاندہ کرنا ہیں میں ایک فاندہ کرنا ہے ایک فاندہ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے میں پتہ ہے ان جنرل اگر ہم لوگ نے اے کی پاور فرنڈ کرنی ہو تو وہ کس کی کلوت ہے n ٹائمز جو ہے وہ اے کو ملبلہ کرتے ہیں خود کے ساتھ ہی تو اے کو جب n ٹائمز ملبلہ کریں گے تو انڈیا ہمے اے کی پاور n کھانسا جو ہے مل جائے گا اسی طرح اگر ہم لوگوں نے a سکیر ویلود کرنا ہے تو 2 ٹائمز جو ہے وہ اے کو جو ہے خود کے ساتھ اب اس میں ملبلہ کریں گے جب 2 ٹائمز ملبلہ کریں گے تو آپ کو اس کے کاؤنسل ملے گا اسی طرح اگر آپ لوگوں نے ایک کیو کاؤنسل رہی میں لوٹ کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا تری ٹائمز جو ہے وہ ایک کو خود کے ساتھ ملپلائی کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ کے پاس آنسل آ جائے گا ای ملٹیپلائیڈ بائی ملٹیپلائیڈ بائی یہ آپ کے پاس ایک کیو کاؤنسل ہے تو تین بار ایک کو ملپلائی کرنا ہے تو تین بار درکٹل تو ملپلائی نہیں کر سکتے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ٹو ٹائمز کو مل بلائی کریں گے آپس میں آپ کو اے سکر کانسر ملے گا اس کے بعد جو آنسر آئے گا آپ نے اس کو اگین جو ہے وہ میٹکس اے کے ساتھ مل بلائی کرنا ہے تو انڈیو آپ کو اے کیو بلائی کرنا ہے تو انڈیو آپ کو اے کیو بلائی کرنا ہے سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں میکٹس اے کو گیمن دیا گیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ نے اس میکٹس اے کا سکیر فرانوڈ کرنا ہے اسی میکٹس اے کو خود کے ساتھ ہی ملٹیپلائی کرنا ہے اور دو میکٹس اپسے ملٹیپلائی کیسے کرتے ہیں پیویس میٹنگ سرے ہمیں چیزیزیں ہیں جو میں ایک کوشاہ رہے تھے پرکٹس کے لیے تو آج اگرین اس کی پرکٹس کرتے ہیں دو مٹیشس کو ملکی کرتے ہیں ملکیشن کرنے کے لیے کیا کرنا ہو آگا جو ریلی مٹیس لکھا ہویا ہے وہ لوگوں نے سب سے پہلے اس کی ایک رو کنسیڈر کر لینی ہے ایسے رو کو جو دو سرے دو پھرتے ہیں تو پہلے مٹیس کی ایک رو کو دوسرے مٹکس کے ہر ایک کالم کے ساتھ آپ لوگו انہیں کیا کرنا ہے باری باری ملٹپلائی کرنا ہے آپ کو اس طرح پی تین ٹرم جیومو اور ریزرلٹرم مٹکس کی ملیں گی جیسے یہ فرس ٹرم ہے آپ کے پاس سیکنڈ aí اور یہ تھوڑٹرم ہے تو پہلے مٹکس کی ہر روکو باری باری دوسرے مٹکس کے ہر کالم کے ساتھ ملٹپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے پہلے مٹکس کے فرسٹ رو کنسڈر کر لیتے ہیں اس کو ہم لوگ انہیں ملبلہ کرنا ہے دوسرے میٹکس کے اس کالم کے ساتھ تو کیسے ملبلہ کریں گے جو فرسٹ رو ہے اس کی جو فرسٹ انٹری ہے ون اس کو جو دوسرے میٹکس کا فرسٹ کالم ہے اس کی فرسٹ انٹری ون کے ساتھ ملبلہ کریں گے تو آپ کے پاس آنسل یہاں پہ آئے گا ون کرسپونڈنگ انٹریز کا ملبلہ کرنا ہے اس طرح جو سیکنڈ انٹری ہے اس کو سیکنڈ انٹری کے ساتھ ملبلہ کریں گے تو پلس کا سیمبل لگانے کے بعد ساتھ میں وان کو جب فائب سے ملپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ پلس فائب آ جائے گا اس کے بعد اگین پلس کا سیمبل لگائیں گے میٹسز کے ملپلیکشن میں جب بھی آپ روز کو کلم کے ساتھ ملپلائی کریں گے تو کرسپونڈنگ انٹیز کو ملپلائی ملپلائی کرتی ہوئے ساتھ میں وہ لوگوں نے پلس کا سیمبل جو ہے لازمی لگانا ہے اس کے بعد جو تھرڈ انٹری تھری ہے اس کوinder کریں گے تو hanusra کے پاس آجئے گا یہ کہہ کیونے فورس کو فورس کالم کے ساتھ ملپلائی کی ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سیکنڈ کالم کے ساتھ ملپلائی کرنا ہے تو ون کو ملپلائی کریں گے تو hanusra کے پاس آئے گا اس کے بعد پلس کا سیمبل کو سی لگائیں گے پھر اگین ون کو دو سے ملپلائی کریں گے اس کے بعد پلس کا سیمبل لگائیں گے پھر 3 کو مائنس 1 سے ملٹبلائی کریں گے آنسر آ کے پاس آ جائے گا مائنس 3 تو یہ کیا کر دیئے اب 1 رو کو 2 کالم کے ساتھ بھی ملٹبلائی کر دیئے ہیں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی 1 رو کو دوسرے مٹکس کے جو last کالم ہے 3 کالم ہے اس کے ساتھ بھی ملٹبلائی کرنا ہے تو 1 کو 3 سے ملٹبلائی کریں گے آنسر آ کے پاس 3 آ جائے گا اور 7 میں پلس کا سی ملٹبلائی آپ سے لگا دیں گے اس کے بعد 1 کو 6 سے ملٹبلائی کریں گے آنسر آ کے پاس 6 آئے گا تو ساتھ میں پلس کا سی ملٹبلائی اس کے بعد 3 کو مائنس 3 سے ملٹبلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس آ جائے گا مائنس 9 تو یہ کیا کیا ہے 1 رو کو دوسرے میٹکس کے ہر کالم کے ساتھ ملٹبلائی کر دیا ہے تو 3 کالم تھے 3 کالم کے ساتھ ملٹبلائی کرنے کے بعد آپ کو یہ 3 آنسر مل گئے ہیں اب اسی طرح اس پر اسی پروسیجور کو فالو کرتے ہیں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جو سیکنڈ رو ہے اب اس کو جو ہے وہ سیکنڈ مٹکس کے ہر کالم کے ساتھ ہم ملٹ بلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے سیکنڈ رو کو جو ہے وہ فرش کالم کے ساتھ ملٹ بلائی کرتے ہیں فائیو کو جب ہم ون سے ملٹ بلائی کریں گے تو آنسر مارے پاس فائیو آئے گا ساتھ میں پلس کا سیمول خوش سے لگائیں گے اس کے بعد ٹو کو فائیو سے ملٹ بلائی کریں گے تو آنسر آگے پاس ٹین آئے گا تو یہ آگے پاس فائیو پلاس ٹین بن جائے گا اور پھر اگین اس کے بعد پلس کا سیمول خوش سے لگائیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ رو کی لاس انٹری ہے اس کو دوسرے مٹکس کے فرش کالم جو ہے اس کی لاس انٹری کے ساتھ ملٹ بلائی کریں گے تو سکس کو مائنس ٹو کے ساتھ ملٹ بلائی کریں گے تو آنسر آگے پاس آجے گا مائنس ور تو یہ کہ کی ہے فرس سیکنڈ رو کو فرس کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کر دی ہے اب اسی طرح اسی سیکنڈ رو کو دوسرے میکٹکس کے سیکنڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے آنسر آپ کے پاس یہ آجے گا اسی طرح سیکنڈ رو کو جب دوسرے میکٹکس کے تھرڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس یہ آجے گا اس کے بعد اگین اب تھرڈ رو کے طرف موپ کرتے ہیں تھرڈ رو آپ کے پاس یہ والی ہے کہ اس روہ کو دوسرے میٹکس کے ہر کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو تھرڈ روہ کو جب ہم دوسرے میٹکس کے فرس کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس ٹو کو ون سے ملٹیپلائی کریں گے آنسر آپ کے پاس آئے گا مائنس ٹو اس کے بعد پلاس کا سیمول خود سے لگانا ہے اس کے بعد مائنس ون کو فائب سے ملٹیپلائی کریں گے آنسر آپ کے پاس آجے گا مائنس فائب اور پلاس کا سیمول اگین خود سے لگانا ہے اس کے بعد جو لاس انٹری مائنس 3 ہے مائنس 3 کو مائنس 2 کے ساتھ ملٹی بلائی کریں گے تو آنسر آن کے پاس پلاس 6 آجے گا تو یہ کیا کیا ہے تھرڈ رو کو فرسٹ کالم کے ساتھ ملٹی بلائی کیا ہے اور آپ کے پاس آنسر جو ہے یہ کونٹی آگئی ہے اس کے بعد نیکس پرسیجور کو فالو کرتے ہوئے آپ کے پاس جو تھرڈ رو ہے اس کو اب ہم لگوں نے دوسرے مٹکس کے سیکنڈ کالم کے ساتھ ملٹی بلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس آنسر یہ والی کونٹی آجے گی اسی طرح اسی تھرڈ رو کو جب میٹکس کے لیسٹ والا کالم تھرڈ کالم کے ساتھ ملٹی بلائی کریں گے تو آنسر 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 آنسر؟ تو یہ ہے اس کے بعد نیکس کے آنسر 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 کو ملٹی پلائی کرنے کا دو مٹسز کابس میں ملٹی پلائی کیسے کرتے ہیں دو بٹس کا پروخت جو ہے وہ کیسے فنان کرتے ہیں اس کے بعد نیکس آور ہوں لگو نے سیمپلی فوکیشن کرنی ہے اب یہ جو ٹرمز آپ پسنے پلس ای منس اور یہ ہیں ان کو سیمپلی فائی کرتے ہیں تو پلس ماینس سکس وہ مانس سکس ہی ہوتا ہے پلس ماینس سری وہ منس سری ہی ہوتا ہے اس طرح پلس ماینس نائن وہ منس نائن ہی ہوتا ہے تو ان کو جو ہم سیمپلی فائی کریں گے سبی ٹرمز کو تو آگے پاس جو ہے وہ یہ والا مٹری بن جائے گا ہم اب اس وقت کا مزید جو ہے وہ سپلی پی کرتے ہیں تاکہ ان دیا نے جو ہے اے سکیر کاび مل سکے تو ون پلس فائف سکس کی اکل ہوتا ہے اور سکس ماینس سکس زیروں کی ایک آل تو یہاں پہ آپ کی پاس آنسر زیروں آجے گا اس کے بعد ون پلس ٹو تھری کی اقل ہے اور تھری مانسز تری وہ بھی زیروں کی اکل ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کی پاس آنسر یہاں پہ بھی zero آجے گا اس کے بعد 10 اور پلس 5 15 اور 15 میں سے جب ہم 12 منس کریں گے تو آنسر آ کے پاس آئے گا پلس 3 تو یہاں پلس 3 آجے گا اس کے بعد 5 پلس 4 9 اور 9 میں سے 6 منس کریں گے تو آنسر آ کے پاس 3 آئے گا اسی طرح باقی term کو بھی ہم simplify کر دیں گے اور simplify کرنے کے بعد مارے پاس آنسر جو ہے وہ یہ وہ term جو ہیں وہ آ جائیں گے تو یہ آپ کا مل گیا ہے اس کے کار آنسر اور ہم لوگوں نے فانوڈ کرنا تھا اے کیوب کا انسر تو ہمیں پتہ ہے اے کیوب کا انسر فانوڈ کرنے کے لئے میں کیا کرنا ہوگا اے سکیر کا جو بھی انسر آئے گا اس کو اگین جو ہے ہم لوگوں نے میٹکس اے کے ساتھ ملٹپلائی کرنا ہے تو جب اے سکیر کے انسر کو میٹکس اے کے ساتھ ملٹپلائی کریں گے تو ہمیں ریزلٹ میں اے کیوب کا انسر مل جائے گا تو نیکس اے کیوب کا انسر جو ہے ملٹ کیا ہوا ہے اے سکیر کو اے کے ساتھ ملٹپلائی کریں گے تو ہم اے کیوب جو ہے مل جائے گا اب اے سکیر کی والی کونسی ہے اے سکیر کی والی یہ والی ہے جو بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ ایویلوڈ کی ہے تو اے سکیر کی جگہ یہاں پہ اس کی اے سکیر کی جو والی ہم لوگوں نے ایویلوڈ کی تھی یہ والی یہ ہم یہاں پہ پٹ کر دیں گے اس کے بعد نیکسٹ جو میٹکس اے ہے اس کو اے سکیر کے ساتھ ملٹے سکر کے ساتھ ملٹ بلائی کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اب میٹکس اے کی ویلو پوٹ کرنی ہے جو کہ یہاں پہ گلد پوٹ کی ہوئی ہے تو ہم اس کو یہاں پہ کر لیتے ہیں یہاں پہ میٹکس اے کے آپ کے پاس میٹکس اے ہے آپ کے پاس یہ ملا میٹکس آپ کو سکرین بلک کا نظر آ رہا ہے یہاں پہ سائٹ بلک دیتا ہوں تاکہ ہم بعد میں کلکلیشن کر سکے میٹکس اے ہے آپ کے پاس one one three اس کے بعد five two اور six اس کے بعد minus two minus one اور minus three یہ ہے آپ کے پاس میٹکس اے اب چلتے ہیں اپنی کلکلیشن کی طرف تم لوگوں نے کیا کرنا تھا اے سکیر کو میٹکس اے کے ساتھ ملپلائی کرنا تھا تو یہ تو آگے آپ کے پاس اس کے کر کے دیکھتے ہیں ملیپلیکشن کیسے کرنی ہے ملیپلیکشن وہیسی کرنی ہے جیسے ہم لوگوں نے اے اے کو ایک صف ملیپلائی کرکے کی تھی کہ جو پہلا میکٹرکس ہے اس کی ہر روڈ کو دوسرے میکٹرکس کے ہر کالم کے ساتھ جو ہے باری باری ملیپلائی کرنا ہوتا ہے تو میک ٹکس جو اے سکر ہے اس کی سب سے پہلے فرس روڈ کو کنسڈر کرتے ہیں اس کی فرس ٹرو کیا اس میں ساری کے سارے انٹی زیرو ہیں جب میکٹرکس اس کے کے فسٹ رو کو دوسرے میٹکس کے کالم کے ساتھ ملبلے کریں گے تو کیونکہ اس کے کی فسٹ رو کی ہر انٹری زیرو ہے جب کرسپونڈنگ انٹریز اپس ملبلہ ہی ہوں گی کالم کی انٹریز کے ساتھ آنثر آپ کا ہمیشہ کی آئے گا زیرو آئے گا یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو فرسٹ برو کو جب فرسٹ کالم ساتھ ملبلے کی ہے تو آنثر آپ کے پاس ہمیشہ جو ہے وہ زیرو آیا ہے اس کے بعد فرسٹ جو جس میں اگین آپ کے پاس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارے ایلیمنٹ ہیں ان کو سیکنڈ کالم کے ساتھ مل بلائی کرے گا تب ہی آنسر آپ کے پاس زیرو آئے گا اس طرح جو فرس رو ہے اس کو تھرڑ کالم کو ساتھ مل بل بلائی کریں گے تب ہی آپ کے پاس انیزید آنسر جو ہے وہ زیرو ہی آئے گا تو یہ فرس رو کو کیا کر دیا ہے دوسرے میکٹکس کے ہر کالم کے ساتھ ملوکنی لکھتی ہے اس کے بعد نیکس ہم ملوکنی کیا کرنا ہے سیکنڈو کی طرف جو ہے موو کر جانا ہے سیکنڈو اس کے رکی آپ کے پاس ہے تھری تھری اور نائن اس سیکنڈو کو دوسرا میٹکس جس کے ساتھ ہم ملوکنی کر رہے ہیں میٹکس اے ہے وہ اس کے ہر کالم کے ساتھ ملوکنی کرنا ہے تو جب ہم کورسپونڈنگ انٹریز کو مینز فرسٹ انٹری کو جو ہے وہ جب ون سے ملوکنی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس آ جائے گا تھری اس کے بعد پلاس کا سیمبل خوش سے لگائیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ انٹری ہے تھری اس کو فائیو سے ملوکنی کریں گے تو جب فائیو سے ملوکنی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس فیفٹین آئے گا اس کے بعد اگین پلاس کا سیمبل خوش سے لگائیں گے اس کے بعد جو لاس انٹری نائن ہے اس کو مائنس دو کے ساتھ ملوکنی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا مائنس ایٹین تو یہ ہم لوگوں نے کیا کر دی ہے سیکنڈ رو کو دوسرے مٹکس جو کہ e تھا اس کے پہلے کالم کے ساتھ ملبلائی کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے اسی second row کو جو دوسرا مٹکس ہے e اس کے second کالم کے ساتھ ملبلائی کریں گے تو three کو one سے ملبلائی کریں گے تو آنسرہ کے پاس یہاں پر three آئے گا ساتھ میں پلاس کا سیمبل خسے لگا دیں گے اس کے بعد پھر three کو two سے ملبلائی کریں گے آنسرہ کے پاس six آئے گا again ساتھ میں پلاس کا سیمبل لگا دیں گے اور nine کو جو ہے وہ منس ان سے مل بڑک کریں گی تو آنسر آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا منس نین یہ کہ کر دی ہوئی ہے پہلے مٹکس کی سیکنڈ روک ہو دوسرے مٹکس کے سیکنڈ کالم کے ساتھ مل بڑک کر کے ہم لوگوں نے آنسر لکھ دیئے اس کے بعد اسی طرح جو پہلہ مٹکس ہے اس کی سیکنڈ روک ہو دوسرے مٹکس کے تھرڑ کالم کے ساتھ بھی مل برک کر کے ہم لوگوں نے یہ بھap لہنسر لکھ دینا ہے تو یہ آپ کی سیکنڈ روگ کا پروسیجور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد نیکس آپ لوگوں نے تھرڈ روگ کی طرف چلے جانا ہے تھرڈ روگ کے اوپر بھی جو ہے وہ سیم پروسیجور جو اپلائی کرتے ہوئے مینز کے تھرڈ روگ کو دوسرے ایمٹکس کے ہر کالم کے ساتھ آپ لوگوں نے ملبلائی کرنا ہے اور ملبلائی کرنے کے بعد آپ کے جو آنسر آئیں گے ان کو آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے نیکس اس کے بعد سیملیفیکشن کرنی ہے سیملیفیکشن کر لیتے ہیں پہلی ٹرمز پہلی روگ جتنی میں ٹرمز ہیں وہ ساری کے ساری کیا بن رہی ہے زیرو بن رہی ہے تو ان کی جگہ سبھی کی جگہ یہاں پہ زیرو زیریز آئے گا جو کے بعد میں آنسریں بھی یہاں پہ زیرو زیرو ہی لکھ دیا ہے اس کے بعد اگر دوسروں کی بات کریں تو تھری پلاس فیفٹین ایٹین کے کروت ہے اور ایٹین میں سے جب ہم ایٹین کو منس کریں گے تو آنسر ہمارے پاس آ جائے گا زیرو تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس زیرو آ گیا اس کے بعد تھیپلاس سیکس نائن میں سے نائن کو منس کریں گے تو آنسر آپ کے پاس g fizer آیا جائے گا یہ بھی زیرو ہا گیا آپ کے پاس اور نائن پلاس ایٹین ٹوانٹی سیمن میں سے ٹوانٹی سیمن کو منس کریں گے تو آپ کے پاس zero آئے گا اس کے بعد رنیکس تھرڈو کے طرف اکر عمل کریں تو مائنس وان اور مائنس صحیم یہ مائنس ایکس کے اکل ہوتا ہے اور مائنس سیکس اور پلس ایکس وہ ڈیرو کی ایکل ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا زیرو اس طرح ہم باقی ٹرمز کا آنسر ہی میلوٹ کریں گے تو ان کا آنسر بھی آپ کے پاس زیرو زیرو سےی میلوٹ کر لیا ہے اور ایک کیوڈ کا آنسر آپ کے پاس آیا ہے ایک نل میٹکس تو ہم سے چاہے جو مرضی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہمیں ایک کیوب کا آنسر ہی میلوٹ کرنے کے لئے لکھا گیا تھا ہم لوگوں نے گیون مٹرکس اے کو یوز کرتے ہوئے اے کیوں کا انصر جو ہے ایویلویٹ کر لیا ہے اس کے بعد نیکس چلتے ہیں اگزیمپل نمبر ٹین کی طرف اگزیمپل نمبر ٹین میں میں یہ کہا گیا ہے شو کریں کہ جب ان دو مٹرکس کو ہم اپس میں ملٹبلائی کریں گے تو ملٹبلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر آئے گا آر انٹو آئی تھری آر کے آئی تھری آر ایک نمبر ہے جو کہ یہاں پہ لیکٹران سائیڈ میں بھی مٹریززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز رزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ملٹیپلائی کرنے کے بعد یہ پروف کریں کہ اندین آنسر آپ کے پاس آتا ہے آر ملٹیپلائیڈ بائی آرنٹی مائٹکس آف آرڈر تھری تو یہ پروف کرتے ہیں نیکس اگزیمپل نمبر ٹین میں لے کے چلتے ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں آنسر مارے پاس کیا آتا ہے تو لیپٹر سین میں آپ کے پاس دو میٹریپلائی ہوا رہے ہیں میٹریپلائی کیسے گراتے ہیں آپ کے پاس سب سے فہلے کیا کریں گے جو لپلند سین میں مائٹکس لکھا ہوا ہے اس کی ف이를 کو جی کر لیں گے اور اس کو جو سیکنڈ ماٹکس ہےو اس کے ہر کالم کے ساتھ آو لوگいくعلائی کرنا ہے تو سیکنڈ ماٹکس کا جو فرس کالم سب سے پہلے اس کو کنسڈر کرتے ہیں یہاں پہ اور فرسرو کو سیکنڈ ماٹکس کے فرس کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ملٹم قوشن corresponding entries کی کرنی ہے تو سب سے پہلے جو پہلی entry ہے R cause alpha اس کو multiply کریں گے cause alpha کے ساتھ R cause alpha کو جب ہم cause alpha کے ساتھ multiply کریں گے تو آنسل آپ کے پاس آجے گا R cause square alpha اور ساتھ میں plus کا سیمبل جو ہے یہاں پہ آجے گا کہ cause alpha یہاں پہ بھی ہے اور cause alpha یہاں پہ بھی ہے دو cause alpha جب آپ سے multiply ہوں گے تو cause square بن جائے گا اور R کی ویلوجیہ ایک ہی term میں آ رہی ہے تو R کا square تو نہیں آئے گا لیکن cause alpha کا square یہاں پہ آجے گا تو آپ کے پاس آجے گا R cause square alpha اور ساتھ میں plus کا سیمبل آجے گا اس کے بعد next zero کو جب zero سے multiply کریں گے تو آنسل آپ کے پاس جو ہے وہ zero آجے گا اور ساتھ میں plus کا سیمبل again آجے گا اس کے بعد جو third entry ہے minus sine alpha minus sine alpha کو جب ہم minus R sine alpha سے multiply کریں گے تو meinem처 جب minus 老師 میں multiply ہی ہوگا تو آنسل آپ کے پاس плюс آجے گا اور sine alpha جب R sine alpha سے multiply ہی ہوگا تو آنسل آپ کے پاس آجے گا R sine square alpha تو یہ کہ کل ہماری 치қر کر دیا ہے، فرسٹ رو کو پہلے کالل کے ساتھ ملپلیے کر کے ہم لوگиг نے یہاں سے لکھ دیا ہے اب اسی طرح ملپلے نے کیا کرنا ہے، اسی فرسٹ رو کو دوسری مائچکس کے سیکن کالن کے ساتھ ملپلی کرنا ہے آپ ہم لوگыنیںrerو کو دوسرے مائچکس کے سیکن کالن کے ساتھ بھی ملپلی کے راکرہ کرنا ہے تو ملپلوکیشن کرتے ہیں اسی پروسیجور کو فالو کرتے ہوئے جب فرسٹ انٹری کو آرکاز الفا کو زیرو سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آ کے پاس آجے گا زیرو ساتھ میں پلاس کا سیمبل آجے گا اس کے بعد زیرو کو ون سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آ کے پاس آگین زیرو آجے گا اور ساتھ میں پلاس کا سیمبل آجے گا اس کے بعد جو لاس والی انٹری ہے مائنس آئین الفا اس کو جب زیرو سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آ کے پاس آگین zero آجے گا تو یہ ہم لوگ نے کہا کر دیا ہے first row کو second column کے ساتھ multiply کر دیا ہے again اسی procedure کو follow کرتے ہوئے first row کو جو ہم third column کے ساتھ بھی multiply کریں گے جب first row کی first entry ہے یہاں پہ r cause alpha اس کو sine alpha کے ساتھ multiply کریں گے تو انصرہ کے پاس آئے گا r sine alpha cause alpha اور ساتھ میں plus کا سیمبل آجے گا اس کے بعد next zero کو zero سے multiply کریں گے تو انصرہ کے پاس zero آئے گا اس کے بعد plus کا سیمبل خوش سے لگانا ہے یہاں پہ پھر minus sine alpha کو جب ہم plus r cause alpha سے multiply کریں گے تو انصرہ کے پاس آئے گا minus sine alpha cause alpha جو کہ اس plus کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اندین منس ہی بن جائے گا اس لئے یہاں پہ انہوں نے directly جو ہے وہ minus r sine alpha cause alpha جو ہے وہ لکھ دیا ہے تو یہ ہم لوگ نے کیا کیا ہے جو پہلی ارمیٹکس تھا اس کی first row کو دوسرے مٹکس کے ہر کالم کے ساتھ باری باری multiply کر دیا ہے اب اسی procedure کو follow کرتے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے second row consider کرنی ہے اور second row کو دوسرے مٹکس کے ہر کالم کے ساتھ ملپلے کرنا ہے for example اگر second row کو first کالم کے ساتھ ملپلے کریں گے تو جب zero کو cause alpha سے ملپلے کریں گے تو انصرہ کے پاس zero آئے گا r کو جب ہم zero سے ملپلے کریں گے تب ہی انصرہ کے پاس zero آئے گا اور zero کو جب ہم minus r sine alpha سے ملپلے کریں گے تب ہی انصرہ کے پاس zero آئے گا تو یہ والانصرہ کے پاس آجے گا zero plus zero پلس zero اس کے بعد next اسی second row کو جب ہم second کالم کے ساتھ ملپلے کریں گے تو zero جب zero سے ملپلے ہوگا تو انصرہ کے پاس zero آئے گا اور ساتھ میں پلس کا سیمبل آجے گا اس کے بعد r جو ہے جب fund سے ملپلے ہوگا تو انصرہ کے پاس r ہی آئے گا اور ساتھ میں again پلس کا سیمبل آجے گا اور جب زیرو زیرو سے ملپلائی ہوگا تو انصر آپ کے پاس زیرو آ جائے گا تو یہاں پہ ایک پاس انصر آ جائے گا زیرو پلس آر پلس زیرو اسی طرح لوگوں نے سیکنڈ رو کو جو ہے دوسرے مٹکس کے تھرڈ کالم کے ساتھ بھی ملپلائی کر دینا ہے جو بھی انصر آئے گا آپ نے اس کو یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد تھرڈ رو کی باری آئے گی تھرڈ رو کو اگن کنسڈر کر لیں گے جیسے ہم لوگوں نے پہلی اور دوسری رو کو کنسڈر کیا تھا تو تھرڈ رو کو کیا کرنا ہے دوسرے مٹکس کے ہر کالم کے ساتھ باری باری ملپلائی کرنا ہے فرکزیمپل جیسے آرک سائن الفا کو جب ہم کاز الفا کے ساتھ ملپلائی کریں گے تو انصر آ کے پاس آ جائے گا آر سائن الفا کاز الفا ساتھیں پلاس کا سیمبل آئے گا اس کے بعد زیرو کو زیرو سے مل بلائی کریں گے تو آنسر آر کے پاس زیرو آ جائے گا اس کے بعد نیکسٹ کاز الفا کو جب ہم مائنس آر سائن الفا کے ساتھ مل بلائی کریں گے تو آنسر آر کے پاس آ جائے گا مائنس آر سائن الفا کاز الفا تو یہ کیا کیا ہم لوگوں نے تھرڈ رو کو دوسرے مٹکس کے فرش کالم کے ساتھ مل بلائی کیا ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی تھرڈوں کو دوسرے مٹکس کے سیکنڈ کالم کے ساتھ بھی ملپلائی کرنا ہے اور تھرڈ کالم کے ساتھ بھی ملپلائی کرنا ہے اور ملپلائی کرنے کے بعد آپ لوگ کے کیا انصر جائے ہیں مجھے یہ والے آزیں گے اب نیکس ہم لوگیں نہیں کرنی ہے سیمپلیفکیشن تو سیمپلیفکیشن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا انصر آتا ہے ہمارے پاس تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آر کا سکیر الفا پلس زیرو پلس آر سائن سکیر الفا تو زیرو ایڈو ہو رہا ہے تو زیرو کے ایڈو نے سے کوئی فرق نہیں پڑتا زیرو کمیاں پہ جو اسکیپ کر سکتے ہیں اندھی انڈا کے پاس یہ جو کوانٹی بن جائے گی وہ بن جائے گی آر کا سکیر الفا پلس آر سائن سکیر الفا اور دونوں دو ٹرمز آپس میں ایڈو ہو رہی ہیں آر کا سکیر الفا پلس آر سائن سکیر الفا اور دونوں ٹرمز میں ہی آر جو ہے وہ سیم آ رہا ہے کامن آ رہا ہے ہم کیا کریں گے دونوں ٹرمز میں سی آر کاملے لیں گے جب آر کاملے لیں گے تو پہلے ٹرم میں آپ کو کاس کیر الفہ مل جائے گا اور پلس دوسری ٹرم میں سے آپ کو جو ہے وہ سائنس کیر الفہ جو ہے وہ باقی 오른ちゃہ گا تو آر کاملے لینے کے بعد آپ کہاں سے ملے گا بھی سائنس کیر الفہ دوسری ٹرم میں تین ہی جروں پر سمیاد ہو رہے ہیں ان�ر آپ کے پاس جو آپ زیرو آجے گا اور جو تھرڈ ٹرم کی اگر بات کریں تو تھرڈرم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے پلس آر سائن الفا کاز الفا اس کے بعد لکھا ہوا ہے مائنس آر سائن الفا کاز الفا تو دو ٹرمز آپس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ سائن کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ ہو رہی ہے ایک ٹرم پلس مالی دوسری منس مالی ہے تو یہ دونوں ٹرمز کیوں ہوں گی آپس میں کینسلٹ ہو جائیں گی درمیان میں زیرے بھی ایڈ ہو رہا ہے تو اندی انڈ آپ کے پاس آنسر کیا جائے گا یہاں پہ زیرو ہی آ جائے گا یہاں کے پاس آگیا فرسٹ رو کا آنسر تھرڈ رو میں پہلی انٹی کا آنسر زیرو ہے دوسری انٹی کا آنسر آر ہے اور تھرڈ انٹی کا آنسر بھی زیرو ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے اندی انڈ سیمپلی فائی کر کے اس کے بعد نیکس تھرڈ رو کی باری کرتے ہیں ترڈ رو میں اگن دیکھیں دو ٹرم اپس میں ایڈ ہو رہی ہیں ایک ٹرم پلس والی ہے دوسری ٹرم منس والی ہے تو آر پلس آر سائن الفا کاز الفا مائنس آر سائن الفا کاز الفا کے ساتھ کیا ہو جائے گا کینسلٹ ہو جائے گا اور کینسلٹ ہونے کے بعد اندی انڈین انہیں سر آپ کو مل جائے گا زیرو دوسری ٹرم کا حاصل بھی یہاں پہ کیا رہا ہے زیرو آ رہا ہے وہ جو تھرڈ ٹرم ہے اس میں سے بھی ہم کیا کریں گے آر سائنس کے الفا پلس آر کا سکیر الفا میں سے آر کاملے لیں گے جب آر کاملے لیں گے لیں گے تو آپ کو یہ والی کونٹی جو ہے بیکن میں مل جائے گی اب ہم لوگ رہنے یہاں پر ٹرگنوماتک مٹی کا جو ہے یہ مرے ریزل جو ہے یوز کرنا ہے کہ سائنس کے الفا پلس کار سکیر الفا از اکول ٹون کی کوئی بھی انگل ہو آپ کے پاس چاہے وہ انگل ٹیٹا ہو چاہے وہ انگل بیٹا ہو چاہے وہ انگل الفا ہو جب بھی آپ کسی ایک فکس انگل کا سائنس کے لیں گے اگر آپ کے پاس ٹیٹا ہے تو سائنس کے ٹیٹا پلس کار سکیر ٹیٹا کوئی ایک فکس کوئی ایک انگل کا جب ہم ہمیشہ جو ہے وہ سائنس کے بھی لیں گے کارس کے بھی لیں گے ان دونوں کا پس میں ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد ہمیشہ جو آپ کے پاس آنسر آئے گا وہ آنسر ہمیشہ چاہے جو مرضی ہو یہ ایک جنرل زلٹ ہے ٹرگرمیٹری میں چاہے آپ سائنس کےر میں کارس کےر کو ایڈ کریں یا کارس کےر میں آپ سائنس کےر کو ایڈ کریں اینگل اگر آپ کے پاس سیم ہے دونوں یہ جو انوال ہو رہے ہیں یہاں پہ چاہے الفا ہو چاہے بیٹا ہو چاہے گیم ہو چاہے کوئی پارٹکلر انگل ہو جیسے فورٹی فائیو ہو یا تھرٹی ہو اینگل یہاں پہ اگر فکس ہے یہاں کہ کوئی اگر بھی یہاں پہ جو انگل ہے وہ انگل وہی انگل گا یہاں پہ انوال ہو رہا ہے اور ان کو سائنس کے رکا سکر قرآن کر کے لوگ نے ان کا پس میاد کی ہے تو ہمیشہ جو ہے وہ آ کے پاس آنسر جو ہے وہ اس سم کا ون کے ایک وال ہی آتا ہے تو یہاں پہ یہ مرے رسل جے ہم یوز کریں گے تو کارس کےر الفا پلس سائنس کے لفا کیونکہ دونوں انگل سیم ہی ہیں کارس کےر میں بھی انگل الفا ہی ہے سائنس کےر میں بھی انگل آپس میں میںڈ ہو رہے ہیں تو یہ جو بیکن میں کونٹی آ رہی ہے کان سر ہمارے پاس جو ہے جو بن جائے گا اس طرح یہاں میں بہتنے میں کونٹی آ رہی ہے اس کا انسل ہی مارے پاس من کیقل بن جائے گا تو نیکس ہم کیا لکھیں گے آر کے ساتھ یہاں پہ کیا وائن مل پلی ہو رہا ہے تو یہاں پہ آر انٹو ون وہ آر ہی آ جائے گا یہ آر پہ بیسے موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آر کے ساتھ ون مل پلی ہو گا تو آنسل آجے گا آ سلاو کے پاس آ رہے ہیں اگر میں آپ کے کیا ہو جائے ہاتے گا آ رہے ہیں اس سے جو آ آ رہا ہے تو جو آ کے پاس آ آ رہا ہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں ساری ساری نان دیگل انٹیز جو ہم وہ زیرو ہیں وہ جو جو آ رہا ہے تو اس پورے کہ میٹک we powerless میں سے مٹہ کر سکتے ہیں آ رکا ملے سکتے ہیں اسی کر دیکھ سکے سے کرس定 آ رہے ہیں نیکا مطلب تو ہے اس کی ہر نٹی میں سے ب Res ? میمنی ہے یہ اس کیا کر آ رہا ہے。 تو جو کیونکہ جو نن ڈریل Delete Zone میں کیونکہ ڈر آر آ رہا ہے تو ان میں سے اگر آر کامل اے بھی لیں گے تب ہی آنسر مارے پاس یہاں پہ کیا رہے گا ڈرو ہی رہے گا لیکن جو ڈرین feeds ان میں سے جب ہم آر کامل لیں گے کیونکہ وہاں پہ ار پہلے سے موجود ہے جب آر کامل لیں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ 1 1 1 جو ہے وہ بچ جائے گا تو متکس میں سے جب آپ کا آر کامل لیں گے تو آپ کے پاس جو متکس کی شی撇 بنے گی وہ یہ ولی بنجھے گی کامل لینے کے بعد آپ چاہے تو آر کو دوبارہ پھر سے جو ہے اس مٹکس کے ساتھ ملپلائی کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ آر کو دوبارہ پھر سے اس مٹکس کا ملپلائی کرنے سے آپ کا دوبارہ پھر سے یہی آنسر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اگر دوبارہ پھر سے یہی آنسر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو کامل لیا تھا آر کو مٹکس میں سے وہ صحیح لیا ہے کیونکہ واپس پھر جب آپ آر کو ملپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس وہی اوپر ملہ میٹکس آ رہا ہے جس میں سے ہم لوگ نے آر کامل لیا تھا تو اگر آپ آر کو ملتے ہو کرنا چاہئے تو آر میٹکس کی ہر انٹری کے ساتھ ملتے ہو گا جب آر زیروں ملے انٹریز کے ساتھ ملتے ہو گا تو انصال آپ کے پاس زیرو ہی رہے گا اور جب آر آپ کے پاس دیاغنل انٹریز کے ساتھ ملتے ہو گا آر آجائے گا تو یہاں سے کلیر ہو جائے گا کہ آپ نے جو کامل لیے ہیں وہ میٹکس میں سے آر وہ صحیح لیا ہے اس کے بعد نیکس فردر کیلکولیشن کرتے ہیں آر تو آپ کے پاس ایز ایز ویسے کا ویسے ہی آئے گا لیکن یہاں پہ یہ جو میٹکس بن گیا یہ والا یہ آپ کے پاس بن گیا ہے تھری کراس تھری آرڈر کا آڈنٹی میٹکس جس کو ہم لوگ جو ہے وہ آئی تھری سے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس میٹکس کے جگہ ہم کے لکھ دیں گے آئی تھری لکھ دیں گے اندیو ناثر آکھ پاس جو آ جائے گا آر انٹو آئی تھری اور یہی ہم لوگ نے پروف کرنا تھا کہ ہمیں جو بھی میٹکس گیمن دیا گیا ہے فور اگزیمپل اے ہمیں کہا گیا تھا کہ ان دو میٹکس کو آپ سے ملبلہی کریں تو ہمیں جن بھی دو میٹکس کو ملبلہی کرنے کے بعد کہا گیا تھا کہ آنسل آکے پاس جو ہے وہ اس کونٹی کے ایکول ہوننا چاہیے ہم لوگ نے ان کے ملبلہی کر کے پروف کر دیا ہے کہ واقعی مہران ساتھ جو ہے وہ ان کونٹنز کے ایکول ہی آتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے اگزیمپل نمبر الیون اگزیمپل نمبر الیون میں آپ لوگوں کو دو میٹرسز گیمت دیئے گئے ہیں اور آپ سے کہا گیا ہے کہ ان دو ان میٹرسز کے جو ہے وہ دو دو بار ٹرانسپورز فاند کریں اور چیک کریں کہ آنسل آپ کے پاس جو ہے وہ واپس پھر سے وہی میٹرسز آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک جنرل ریزلٹ ہے میں نے آپ کا بتایا گویا ایوز بتایا تھا لوگوں کو اگر یاد ہو تو جب بھی آپ کوئی iat کیسے لیں اگر آپ میٹرسز کوئی دھی لیتے ہیں یا اب اس کا ایک برے ٹرانسپورر لیں گے اس میکٹیس کا تو کوئی نہ کوئی ہنس جائے مل جائے گا اس کے بعد اس دی کے ٹرانسپور یخیاب دبارہ ملے گے پھر دیکھر سے جب اب ٹرانسپورو لیں گے تو آپ کو پھر وہی میکٹیس جو جو ہے وہ دبارہ پھر سے جو ہے وہ مل جائے گا جو جس سے لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا یہ جنرل ریزلٹ ہے یہ ہمیشہ آل کرتا ہے کہ جب بھی اب کسی مترکس کا دو بار ٹرانسفر لیتے ہیں تو جب دوسری بار ٹرانسفر لیں گے تو آپ کو وہی مترکس دوبارہ پھر سے جو ہے وہ مل جاتا ہے چاہے وہ جو مرضی مترکس ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ کسی مترکس کا دو بار ٹرانسفر لیں گے تو آپ کو وہی مترکس دوبارہ پھر سے مل مل جائے گا تو ٹرانسفر لینے آپ لوگوں کو آتے ہیں وہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے تو یہ والی اگزمپل آپ لوگوں نے خود ہی کر لینے ہیں جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ مٹکس اے ہے اس کا ٹرانسفر لیا ہے یہاں پہ ٹرانسفر لیا ہے اس کے بعد نیکس ٹیم میں جو ہے وہ یہ اس کے ٹرانسفر کا آنسر لکھ دی ہے اوپر ٹرانسفر لے لیا ہے اور جب روز کو کالنز میں چینج کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے ٹرانسفر جو ہے وہ اس کا آنسر جو ہے فانڈ آٹ کر لیا ہے تو یہ آپ کے پاس آنسر آگیا ہے اے کے ٹرانسفر کا آنسر اس کے بعد یہ جو آپ کا آنسر آیا ہے اس کا لوگوں نے دبارہ پھر سے ٹرانسفر لینا ہے یہ جو آپ کے پاس اے کے ٹرانسفر کا آنسر آیا ہے اس کا جب دبارہ پھر سے ٹرانسفر لیں گے تو پہلی رو جو ہے وہ پہلے کالن میں چینج ہو جائے گی اس کے بعد دوسری رو ہے آپ کے پاس وہ دوسرے کالن میں چینج ہو جائے گی انڈی اینڈ آپ کے پاس جب دو بار ٹرانسفر لیں گے تو آپ کو یہ ملے گا اگر آپ اس مٹس کو اب مٹس اے کے ساتھ کمپیر کریں گے دیکھیں گے مٹس اے آ کے پاس یہ ملہ ہے اور جو آپ کے پاس آنسر ہے وہ بھی کہہ مٹس اے ہی آیا ہے تو یہاں پہ لکھ دیا ہے اس ایکول ٹو مٹس اے تو کسی مٹس کا جب آپ دو بار ٹانسپور لیں گے تو آپ کو وہی مٹس جو دوبارہ پھر سے مل جاتا ہے اس کو آپ بی کے کیس میں بھی اس طرح چیک کر سکتے ہیں اور کوئی بھی مٹس اپنی مرضی چاہے جو مرضی مٹس لیں اس کے کیس میں آپ ی ف 미عمل کٹی مрудی چاہے گے سکرپ نسک کر رہے تھے لائچ نگ میں نے آپ لوگوں کو 62.2 Emil تک جو ہے وہ کرنے کے لئے دیے تھے اور ان میں سے ف� سکپ کروا دیا تھا اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس فجد نمبر فور کو بھی جو ہے وہ اسال کرنے کوسن نمبر ہور میں یہ کہا گیا ہے جو characteristics اے آپ کو گیمت دیا گیا ہے اس کی پاور فور آب لوگ دینفنڈ کرنی ہے پاور فور فرنڈ کرنے کا کیا مطلب ہیں اے کی پاور فور فرنڈ کرنے کا مطلب یہ ہے آنسل 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 آنس اسی اے سکیر کو دوبارہ پھر سے جو ہے یہ آپ کے پاس آنسر آیا ہے اے سکیر کا اس کے ساتھ پھر سے مل بلائی کر دینا ہے یہ جو آپ کے پاس آنسر آئے گا ہے اے سکیر کا اس کو دوبارہ پھر خود سے مل بلائی کر دینا ہے آپ کو کیا ملے گا آپ کو اے کی پاور فور کا آنسر جو ہے وہ مل جائے گا اور یہی ہم لوگوں نے فرانڈ کرنا ہے اے کی پاور فور یہاں پہ اگزاق قرصہ نمبر فور میں تو جب اے کی پاور فرانڈ کر لیں گے تم لوگوں نے یہ شو کرنا ہے کہ وہ جو آنسر آ کے پاس آئے گا وہ کیا ہے گا آئی ٹو آئے گا اب آئی ٹو کیا ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا آئی ٹو آ کے پاس ٹو کراس ٹو کا ڈنٹی مٹکس ہے تو ٹو کراس ٹو اوڈر کا ڈنٹی مٹکس کون سا ہوتا ہے ایسا مٹکس جس میں دو روز اور دو کالنز ہوں اس کی ڈاگلان انٹیز جو ہیں ہم کے پاس ون اور نانڈاگلان انٹیز کے ہیں زیرو ہوں تو یہ آ کے پاس مٹکس ہے آئی ٹو ٹو کراس یں تو ٹو اورڈر کا ڈنٹی مٹکس تو کیسر میں یہ کہا گیا ہے کہ اے کی پاور فور فڈنڈ کریں اے جو آپ کو کیسر میں دیا گیا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اور پھر شو کریں کہ آپ کا آنسر جو ہے وہ کس کی ایک مٹکس کے ایک مٹکس کی ایک مٹکس کی ایک مٹکسار 11 تو یہ آپ لوگask croisنٹ کیسے میں ہمیں اس کو نہیں آتا تو اس کا مطلب آپ لوگ نے کوئی غلطی جو ہے کر دیا کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ شو کرنا ہے اس کے ایک والا جو ہے وہ آتا ہے آتا ہے تو جو اس نے بتا دیا ہے کہ آپ کا انصر ایک ایمن فورقائی ٹو کے ایک والا آتا ہے آپ لوگ نے شو کرنا ہے تو آپ کا انصر بھی وہی آنا ہی چاہیے اگر نہیں آتا تو اپنی کلکیشن کو چیک کریں اور دیکھیں کہاں بھی مسٹیک ہے اور اس کو صحیح کریں اس کے بعد ہے نیکسٹ کویسن نمبر ٹویل کویسن نمبر ٹویل میں کچھ ریزلٹس ہمیں دیئے گئے ہیں جو کہ ہولڈ نہیں کرتے تو ان ریزلٹ کا پروف جے ہم نیکس میٹنگ میں کریں گے ابھی کی میٹنگ کے لئے تنہی کافی ہے